بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے عرب امرات باز نہ آیا لیکن اپنے کیے کی سزا آج ایران سے پالی ہے جیہاں ناظرین ایران نے جو عرب امرات ہے اس کے ایک بحری جہاز کے اوپر قبضہ کر لیا ہے یہ بحری جہاز کون سا گھنونہ کام کرنے جا رہا تھا اس کی تمام تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جبکہ دوسری جاریم ناظرین حماس نے اسرائیل پر سات اکتوبر سے بڑا حملہ کر دیا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ناظرین اسرائیل کی تمام تر انٹیلیجنس ایجنسیاں سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہیں مساد کیا شینبٹ کیا اور ملٹری انٹیلیجنس سب کا سب جو ہے وہ صفایہ ہو گیا ناظرین بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے اس کے تمام صورتحال کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے آج کے وی لاغ میں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا آپ سے گزارش اکانلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے وی لاغز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ یمن نے دھمکی دی تھی یمن نے کہا تھا جو ملک اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں جو عرب ملک ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس چیز سے باز آجیں ادروائز آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا کیونکہ ہم ایک مقدس قاز کے لیے لگے ہوئے ہیں ہم غزہ کے مسلمانوں کی حمایت میں نکلے ہوئے ہیں ہم اپنی جانے قربان کر رہے ہیں ہمارے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں غزہ کی وجہ سے تو آپ لوگ جو ہے وہ مل کر ہمارے ساتھ چلیں اور اسرائیل کی اس بدماشی کو کنٹرول کیا جائے لیکن ناظرین عرب ممالک نے شاید یہ دھان رکھی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے آگے لیٹنا ہے انہوں نے اسرائیل کی جی حضوری کرنی ہے انہوں نے اسرائیل کو ہی اپنا جو ہے وہ باپ سمجھ لیا ہے آپ پر ناظرین ہوا یہ ہے کہ عرب امراض جو ہے اور سعودی عرب ہے آپ کو بتائے کہ سعودی عرب نے بھی حالیت دنوں میں کچھ ان کے میزائل انٹرسپٹ کیے ہیں اور آج جو ہے وہ ان کے جو آرمی چیف ہیں ترکیہ المالکی انہوں نے بھی کہا ہے جی کہ ہم نے بالکل اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنی دیں ان کو اسرائیل کو آپ پر حملہ کرنے کے لیے لہٰذا ہمارے پر الزام نہ لگائیں لیکن ناظرین کوئی راستہ نہیں بنتا بہرحال ناظرین اس میں انہوں نے واضح کہا تھا کہ اگر ہمارے میزائلوں کو روکا گیا عرب ممالک نے روکا تو پھر ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کریں گے تو ناظرین اب جو خبر آ رہی ہے وہ بڑی ہی تشویشناک ہے اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ جو اسرائیل کے وارشپس ہیں آپ کو بتائیں کہ ان کو جو آئل گیس ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے اور اسی کے اوپر وہ چلتے ہیں تو اب ہوا یہ ہے کہ ایک جو ان کا جہاز تھا اس کا عرب امراد کا اور اس پر ٹاغو کا جو ہے وہ انہوں نے اس کو کیموفلج کرنے کے لیے یعنی اس کو یہ بتانے کے لیے جی کہ یہ ٹاغو کا جہاز ہے تو اس کے اوپر ٹاغو کا فلیگ لگا ہوا تھا ناظرین یہ جہاز جو ہے وہ میرین گیس آئل جو ہے وہ اسرائیلی جنگی بحری جہازوں کے لیے لے کر جا رہا تھا لیکن ناظرین ہوا یہ کہ جو بشہر ہے ان کا علاقہ وہاں پر ایٹمی تنصیبات بھی ہے بشہر کے جو پورٹ وہاں پر ہوا یہ کہ جو ایران کی پاسداران انقلاب کی نیول فورسز ہیں انہوں نے عرب امراد کے اس بحری جہاز پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کو پگڑ کر سیز کر لیا ہے تو ناظرین یہ ان کو اسرائیل کے حمایت مہنگی پڑ گئی ہے اب یہ تو ہوا ہے کہ ابھی تو ان کا آئل ٹینکر پکڑا گیا ہے اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس میں یمن کی جانب سے ان کے اوپر اٹیکس کر سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو سب سے زیادہ اس وقت فائدہ دے رہا ہے اسرائیل کو وہ عرب امراد دے رہا ہے تو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو بحری جہاز ہے اس کو پکڑنے کے بعد اسے انہوں نے سیز کر دیا ہے یہ جو ایرانی پورٹ آب بشہر ہے وہاں پہ سب کچھ ہوا تھا خلیج فارس کے پانیوں کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کو پکڑ کر انہوں نے سیز کر دیا ہے تو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عرب امراد جو ہے وہ بھارت سے آنے والا جو سامان ہے وہ پہنچاتا ہے سعودی عرب اور سعودی عرب پھر ایک زمینی راستہ ہے وہاں سے اسرائیل کو پہنچا رہا ہوتا ہے تو یہ عرب ممالک کی غداری کی وجہ سے ہی آج یہ مسلمان اس مسئبت کے اندر ہیں اس بہت بڑے امتحان کے اندر ہیں اور افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو مسلمان کہنے کے لیے اور پھر خاص طور پر ناظرین جو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اس کے یہ سب سے بڑے وہاں پہ کرتا دھرتا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ اس طرح کی تنظیم کو وہ لیڈ کریں اس طرح کا حق پہنچتا ہے ناظرین یمن جیسے ملک کو جو اس وقت کر رہا ہے ایران کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ایسے ممالک کی مسلمان ممالک کی باغ دور سنبھالے جس کے اندر جررت ہے جس کے اندر اخلاق کی جررت ہے جس کے اندر یہ جررت ہے کہ وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے جس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ناظرین آپ دیکھیں جتنی بھی کمیونٹی ہے وہ ساری کی ساری ایران کے ساتھ ہے جو ان کی پراکسز ہیں وہی اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہیں تو جو آس پاس کے عرم ممالک ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں جب وہ مسلمان کہتے ہیں تو پھر اس طرح کے ان کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اس سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ یہ جو صرف نام کے مسلمان ہیں اندر ان کے کچھ اور ہی چل رہا ہے دوسری جانبی آزین ایک بہت بڑا حملہ آج اسرائیل کے اوپر ہو گیا ہے اسرائیلی اخبار ہارٹیز نے اس حوالے سے بڑے خوفناک انکشافات کیے ہیں آزین حماس جو ہیں وہ بڑے چلاک ہیں یہ اسرائیلی اخبار لکھ رہا ہے اور انہوں نے کہا یہ اتنے چلاک ہیں کہ انہوں نے کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا اور جو ان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسی ہیں جس میں ان کی مشہد ہے سینبیٹ ہے اس کے بعد میلٹکی انٹیلیجنس ہے اس کو کانو کان خبر نہیں ہوئی نہ سی انہوں نے اتنا بڑا سائیبر اٹیک جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر کیا ہے کہ ان کے ایک ایک فوجی کے جو انفرمیشن ہے ہر فوجی کا شناختی کارڈ نمبر پوری فوج جتنی اسرائیل کے ان کا کریڈٹ کارڈ نمبر ان کا ناظرین جو بینک اکاؤنٹ ہے اکاؤنٹ نمبر اس کے بعد ان کی جو جائداد ہے وہ ان کے نام پہ کونسی گاڑی ہے وہ ساری کی ساری انفرمیشن ان کے گھر کا نمبر یہ تمام تر انفرمیشن جو ہے وہ ان کے پاس پہنچ چکے ہیں ناظرین یہی انفرمیشن اسی ٹائپ کا وہ اس سے پہلے اٹیک کیا گیا تھا جب سات اکتوبر کو انہوں نے ایکزیک پوائنٹ کے اوپر جا کر ان کے فوجی افسران کو گردن سے پکڑا تھا جو اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے تو اب ناظرین یہ ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے انہوں نے کہا کہ خماس کے پاس اتنی زیادہ انفرمیشن پہنچ جانے کا مطلب کہ اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے انہوں نے کہا کہ جب ان کے اوپر اٹیک ہونا ہے ایک فوجی بھی مرتا ہے جو ڈسمس ہوتا ہے سرویس سے ان کے پاس انفرمیشن موجود ہوتی ہے چند دن پہلے پتا ہے کہ آپ کو ان کے تمام تر جو ہاسپٹلز ہیں ان کا نظام حیک کر لیا گیا تھا وہاں پہ امرجنسی سسٹم جو ہیں ان کو حیک کر کے وہاں سے ساری انفرمیشن چورا لی گئی تھی اور اس سے پہلے ناظرین اسرائیل کی جو وزارت دفاع ہے اس کے اوپر حملہ ہوا تھا اہم ترین ڈیٹا سارے کے سارا چوری ہو گیا تھا تو یہ ساری ناظرین انفرمیشن جو آ رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہر میدان میں بری طرح سے شکر سے فاش سے دو چار ہو رہا ہے اور مجاہدین ہر جگہ پر آؤٹسٹیننگ پرفارمس دیتے ہوئے کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں اور اب ناظرین جو صورتحال بن چکی ہے کہ یہ جو انفرمیشن ہے ناظرین یہ ایران کے پاس بھی ہے یہ حزباللہ کے پاس بھی ہے یہ یمن کے پاس بھی ہے یعنی ان میں سے کسی ایک کے پاس انفرمیشن پہنچتی ہے تو سمجھیں کہ وہ سب کے پاس پہنچئے ایک ہی تھیار کسی کے پاس موجود ہے تو سمجھیں ان سب کے پاس ہی تھیار موجود ہے جس طرح سے اسرائیل کی آرمی چیف نے کل کہا تھا کہ یمن سے جنگ کا مطلب ایران سے جنگ ہے حزباللہ سے جنگ کا مطلب ایران سے جنگ ہے اس کے بعد انساراللہ یمن جو ہے اس کے علاوہ حماس کے ساتھ جنگ ایران سے تو ان فیکٹ ہم مختلف محاذوں پہ ایران سے ہی لڑ رہے ہیں اور ایران کی سارا جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں تو ناظرین ایران ایسے ہی نہیں کہہ رہا کہ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں اچھے منٹ کے اندر اسرائیل کو ہٹ کر سکتے ہیں اور تباہ کو حملے کر سکتے ہیں تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپ ڈیٹا اور ازنا بڑا جو سائبر اٹیک ناظرین ایسا ہوا ہے کہ جس نے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا ہے کل رات جو گوشدان کے علاقے کے اوپر حملہ ہوا تھا ناظرین جس میں اندھیرہ چاہ گیا تھا اس میں بھی ایک سائبر اٹیک کیا گیا تھا اور اس سائبر اٹیک کی وجہ سے ان کا جو الیکٹرسٹی گریڈ ہے اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ آٹ آف سروس کر دیا گیا تھا پھر کئی گھنٹے گزرنے کے بعد جو ہے اس پہ تمام چیزیں جو ہے انڈر کنٹرول آئی تھی تو ناظرین یہ اس وقت صورتحال ہے دوسری جانب ناظرین اسرائیلی جو عوام ہے وہ اپنے علاقوں سے نکل نکل کر جاری ہے جو بھی مین سیڈیز کے اندر خاص طور پہ تلویب کے اندر ناظرین بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ نکلنا شروع ہوئے ہیں کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے امریکہ نے جو آج ایڈوائزیر جاری کی ہے اس نے تو کہہ دیا جی کہ یہ بیلیسٹک میزائل ہیں اور ڈرونز ہیں کہاں کہاں پہ انہوں نے ڈپلائی کر رکھے کہاں کہاں سے حملہ ہونا ہے اس کے بارے میں ہمیں بھی نہیں پتا کہ کیسے وہ اٹیک کریں گے حال بتا تم تیار رہو گے ایک بہت بڑا اٹیک تمہارے اوپر ہونے والا ہے یہ ناظرین اب تک کی جو ہے وہ تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ وارس